تعریماتِ رضا آل حضرت رضی اللہ وتبارک و تعالیٰ عنہ کی پوری جدگی عشق محبت اور مطلقِ اہلِ سنت والیماعت کی تربید و اشاعت میں آپ کا ایک ایک لمحہ گدرا وہ عشقِ مجسم تھے اور حضور سربرِ عالم صلی اللہ وتبارک و تعالیٰ عنہ کی محبت کی ایک علامت تھے ان کا جب نام آتا ہے اہلِ ایمان عشق و محبت والے بے ساحتہ پکارتے ہیں عشق و محبت عشق و محبت حالہ حضرت حالہ حضرت تو ان کی علیم خود ان کے تعویٰ اور ان کی رفتار و گفتار یہ آئینے میں خوب دائر ہے وہ یہی ہے کہ عشقِ رُخِ شَحْ قَدَاغ لے کے چلے نیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھٹک سکی جو یہ سراغ لے کے چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ وتبارک و تعالیٰ علیہ و سلمہ کے ہاتھوں سے ہر بغداد والے سرکار انہوں سے اعظم اور ان کی اولاد برکاتہ ما رہ رہا کے ذریعے اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ اللہ کا دین رسول اللہ کا دین قادریوں کا دین انہوں سے اعظم کا دین شاہ برکت اللہ کا دین ما رہ رے والوں کا دین رہتے دنیا تک تمام اہل سنت والیمان کا مسلک مسلک اعلی حضرت کے نام سے پہچانا جا رہا ہے اور پہچانا جائے گا وہ کیا ہے مسلک اعلی حضرت واقعی نیش چیز نہیں ہے وہ انہی کے کی تمام میں اور بہت سادہ الفاظ میں انہی کی شاعری میں یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور نعو ہے حطرت رسول اللہ کی اور تشتی اور جنت سے کیا مطلق وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ حال حضرت کا مطلق ہے اور ان کے مطلق پر جو مطلق اہل سنت کا صحیح ترجمان ہے اور مطلق اہل سنت رسول اللہ کے دین کا دوسرا نام ہے ان کی یاد بنانے کا اثر پاعدہ یہی ہے کہ ہم سب سب سے کٹ کر سب سے الگ ہو کر اللہ کے اور انس کے رسول سرورِ عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کے ہو کر رہے محمد ہے مطاع عالم پیغام ایجاز سے پیارا پیدر مادر مرادر مالو جان اولا سے پیارا اور یہ پیغام احمد رضا ہے یہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پسے تجید وفا کر دیں نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پیدر مادر برادر مالو جان ان پر پیدا کر دیں مالو جان ایجاز سے پیدا کر دیں